مفتی خلیل ان لوگوں سے ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ صاحب حضرت مولانا ابراہیم صاحب اور حضرت مولانا لارد صاحب جو مرکز سے گئے ہیں ان لوگوں نے کام کو نقصان پہنچایا ہے اور انہوں نے کام کے اندر توڑ پیدا کیا ہے تو میرا ایک سوال ہے ان حضرات سے جو حضرت مولانا صاحب صاحب کے خامی ہیں کہ جب غلطی ان لوگوں نے کی ہے توڑ انہوں نے کیا ہے ان کا کوئی بیان ان کی کوئی تقریر ان کی کوئی تحریر ایسی سنا دیں یا ایسی بتا دیں جس میں انہوں نے دعوت کے اصول دابتوں کے خلاف کوئی بیان دیا ہو اور یا شریعت کے یا مرکز کے خلاف یا شریعت کے خلاف کوئی بیان دیا ہو اور حضرت مولانا صاحب صاحب کے بیان شریعت کے اصول دابتوں کے خلاف اور دعوت کے اصول دابتوں کے خلاف بیان جتنے چاہو دیں سن لو تو جب غلطی تو وہ کر رہے ہیں بیان ان کے غلط کیوں ہو گئے یہ ہے میرا سوال میں ابھی آپ سے اتنی دیر سے بات کر رہا ہوں تو یہ میری بات چل رہی ہے آپ سے بھئی مجھے بتائیے کہ مولانا صاحب صاحب جو بیانات کر رہے ہیں دعوت کے اصول دابتوں کی دھجیے وہ اڑا رہے ہیں دوسرے لوگ اڑا رہے ہیں وہ اڑا رہے ہیں وہ اڑا رہے ہیں بھئی حضرت مولانا صاحب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چھے صفات پورا دین ہے جبکہ چھے صفات ہم یہ سنتے آ رہے ہیں بچپن سے لے کے پچیس سال تو کم سے ہم کام میں لگے وہ ہوئی گئے ہم لوگ فارغ ہوئے ہوئے سن انیس سو اکیانوے کی فراغت ہے ہماری ہے آپ کی شاید بیانوے کی ہے ہے نا تو ہم لوگ اب یہ دیکھیں کہ سن انیس سو بیانوے سے یا اکیانوے سے ہم لوگ دعوت کے کام سے لگے ہوئے ہیں آج تک ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ چھے صفات اگر ہماری زندگی ماں جائیں گی تو پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا اب یہ فرما رہے ہیں کہ اس شخص زیادہ کوئی بے اخوف نہیں جو یہ کہے کہ چھے صفات پورا دین نہیں ہے انہوں نے دعوت کے اصول دابطے ایک خلاف بات کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں یا حضرات کر رہے ہیں دوسری بات جو بھی میں نے آپ سے ارد کری وہ دھیان دینے کی ہے کہ ہمارے دعوت کے اصول دابطوں میں یہ ہے کہ کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا جاتا مسئلے کے لیے کہتے ہیں کہ علماء سے معلوم کرو ہمارے ہاتھوں کام کے فضائل بیان کی جاتے ہیں تو ایک تو حضرت مولا صاحب نے مسئلے بیان کرنے شروع کر دیئے کرسی سے دوسرے میں نے کیا کہا تھا کہ مسئلے بیان کیے مسئلے غلط بیان کیے اور جو علماء دوسرے مسئلے بیان کر رہے ہیں ان کو جاہل اور ان کو علماء ایسو یہ کہنا شروع کر دیا تو بتائیے تو یہ یہ کہاں سے آگئے آج تک ہمارے کام کے اندر یہ ترتیب تھی کہ ہم کسی بھی علاقے کے اندر جاتے تھے اور وہاں بریلوی حضرات ہیں یا اور اہل حدیث حضرات ہیں یا اور کوئی بیچارہ ہے تو ہم ان سے بھی بہت عدب سے بولتے تھے پیار سے بولتے تھے ان کو سمجھانے کو وہ اگر ہمارے بستر نکال کے مسئل سے باہر پھینک دیتے تھے تو تو باہر بیٹھ جائے کرتے تھے ان کو برا پھر بھی نہیں کہتے تھے وہ گاؤں میں نہ گھسنے تھے تب بھی ان کو برا نہیں کہتے تھے اپنے مشوروں تک میں برا نہیں کہتے تھے لیکن بتا دیتے بھئی ایسا ایسا ہوا وہاں پر تو وہاں کوئی سلجی جماعت جائے کوئی ایسی جماعت جائے جو برداشت زادے کر لے یا ایسی جماعت جائے جو ان کو بیچاروں سمجھا دے یعنی ہمدردی و پیار ہی ہوتا تھا ان کے دل کے اندر میرا جانا جماعت میں وہاں ہوا جغوتپور وہاں اس طرح کی مزیدیں ہیں ایک بار ناندیوڑ جانا ہوا ناندیوڑ وہاں ہر مزید کے اندر تین قسم کے لوگ تھے اللہ اگر شکریہ وقلہ کے آئے اور پیاد مہم پسرے کے آئے تو یہ انہوں نے کہاں سے نئی بات شروع کر دی کہ مسئلے بیان کرنے شروع کر دیئے اور مسئلے میں بھی جو عالم ان کے خلاف ذرا چلے یا ان کے مسئلے سے ہٹ کے بیان کر رہا ہے وہ جاہل ہے اور وہ علم ایسو ہے تو یہ ہے بات دعا فرما ہے اللہ تعالی ان کے وہ ہدایت دے آمین آمین مرکز کو انہوں نے بگاڑا ہے مرکز کو جو انہوں کی نورانی سب انہوں نے ختم کیا اچھا دوسری چیز ابھی آپ سے ہماری باتیں ہوئیں اس میں ایک بات میں نے یہ بھی عرض کی کہ جو جتنے مراکز ہیں ان سورہ والے بیچارے حضرات وہاں سے زیادہ تر اکثر جگہ پہ یہ کیا ہے کہ بھئی جب ناراضگی ہوئی اور اختلاف ہوا بھئی ٹھیک ہے تم سمالو ہم تو بھئی کسی مزید جا کے اللہ اللہ کام کر لیں گے اللہ کا کام کرنا ہے اللہ کے جن کا کام کرنا ہے کہیں سے کر لیں گے اپنی مزید سے کر لیں گے اپنی بیٹھاک سے کر لیں گے دوسرے محلے میں سے کر لیں گے دوسرے حلقے سے کر لیں گے ایسا ہی کیا سب جگہ تو یہ ہے بس تو مفشی صاحب میں تو یہی ارد کروں گا اور درخواست کروں گا کہ یہ سوال کرنے کی بات بہتر ہے صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ